اے بچہ اے دے گراو اے بچاؤ دی صورت ہے اور قیام دے دینے یوہوی بچے سفارش کرسکن گے اپنے ماں باپ دی جنا دا کیکہ ہویا ہے جنا مالدار ہندے آنی نا کیتا مجرب ہے بہت برا کیتا انہوں نے کرنا تے گی اکیکہ تے ہیں اکیکہ آن دے کیوں انہوں سمجھ لو اکیکہ اس لاروی زبان تے اوہ سردے وال جڑے نا جڑا بچہ جمدہ دے سردے وال ہندے ہیں انہوں نے اسی اپنی بولی چاہنے چانڈ ہے کہ بچے دے سردے چانڈ ہے وہ چانڈ نو اربیز بانتے اقیقہ کیا جانتے ہیں ایدہ نا اقیقہ کیوں رکھا گیا اصل نا ایدہ ہے دمو اقیقہ کہ وہ چانڈ لبائی دا جانور پورا نا جڑا چانڈ جس ویلو ہونی ہے ستنے جنتہ ہو جائے خیر خیرانہ وار مناو اوس موقع دے جانور ربا کرو اس طوئے اوس شکرانے بچہ ستنے جنادہ ہو گیا آجو دے سردے وال صاف ہونے اصل جو اقیقہ ہو دا نا اے دمی اقیقہ ہے کہ وہ چانڈ لبائی دے موقع تے خون باؤنا اللہ نو پسند ہے اور اے بھی یہ نیکی کہ اللہ توفیق لیتی ہوئے تو وال جڑے نا اور لے کے تولنے چاہیے دے اور انہوں دے برابر چانڈی صدقہ کرنے چاہیے چانڈی ہے انہیں کی مجلی دینی اے بھی سنت ہے کہ صرف جانور زبا نہ کرو سردے والان دے برابر چانڈی وی صدقہ کرو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی نے فرمایا جو حسن حسین پیدا ہے انہوں دے سردے والان دے برابر چانڈی وی صدقہ کرو وہ بھی کرنے چاہیے ایت ہے حقیقت دے حقیقت دے اصل جو سردے والان دا نا ہے اس دن منڈے جاندے ہے شکرانے دے تار زبا کرن دا حکم ہے کہ ملتے ابراہیمی دا شعر بہت پرست لوگ جو لے نا لہے جاندے درباران تھے کہ منڈا جمعہ پیران دی میر بانی اللہ رسول نے آکیا تسی ابراہیم خلیل بھی امت اس میں اللہ چلنے اس طور پر رب دے نا تے دیو بھی یہ رب سانم دیتا دو دے نا تے یہ شکرانے دا بچہ حقیقت دے سات دن تک سنت ہے سات دن تک نہیں ستم دن سنت ہے اینہی کہنا تیزہ سات دن تک ایزہ جو مضلوبے پہلے دن کر لو ستم دن دن کے بچہ کی دن پیدا ہو جا اتنے دن ستم دن پڑے اتنے دن اگے پیچھے نہیں جو میں جمعہ آجی ہے نا ایک کل پڑھو یا بہت بڑے دن پڑھو تو پھر جمعہ کوئی نہیں ہو ستم دن یاد رکھو کوئی نہیں کہنا بھی بیوی ہیں نہیں تھے بچہ ہیں نہیں تھے سب پکھانڈے ہیں وہ جتے مرضی ہے جانور زباہ کار ستم دن لنگ دا پہا مرکت وقی کا کس ہو کرنا ساتھویں دن حضور نے فرمایا نہ چودہ نہ ایک کی کچھ نہیں ہے سب میں میں زہی فرماتا ستم دن کرو جو جی توفیق نہیں چلہ دہوانے اگر بعد میں کیا جائے تو کیا سنت رہتی حقیقہ نہیں رہنڈا صدقہ جو میں رسول کریم علیہ السلام فرمایا صدقہ فطر جڑا ہے یہ چھوٹی تے ہو نمازوں پہلان دے دے ہو تو صدقہ فطر ہے بعد جو تو صدقہ ہنڈے کہ صدقہ خیرات تے ہے مگر پھر ہو صدقہ فطر نہیں حقیقہ اگر صدقہ دے نہیں تو حقیقہ نہیں انہوں کہنا اللہ باستہ دھندے جو دھندے پھر ہو گائے میں ساتھ حقیقے کیے جاتے ہیں یا نہیں بہلکل گائے زبا ہی نہیں کرنی چاہیے یہ حقیقے جو نہ اونٹ نہ گائے نہ ساتھ نہ ایک ایک جانور دا نہ ہی نہیں لنا چاہیدہ نہ اللہ کے رسول نے ساری عمر چاہدہ حقیقے جو کبھی ذکر کیتا قربانی یہ لو ہے میں گویل لالیا بہا قربانی ساتھ ہندے جو ساتھ را رہا کوئی ہمزا دو کرو اے ساری مسئیبت آپ گل پائی دنبا یا بکرا بس کبشان اہو کرنے چاہیے بچہ جو دو کرو رب توفیق دیتی ہے دو نہیں کر سکے چلو ایک بھی کئی صاحب بار جانے ایک ایک بھی تھی تھا کوئی نہیں بچی جائے گا اے حقیقے جو سوال تے گیا جے ختم ہو کیا کیا ہے کیوں اے نا کیوں رکھیا ستمیں دین کرنا بات چاہ تو پھر خیرات ہی ہے اور اے کرنا صرف بکرا چھتر کوئی اور جانور نہیں کرنے اے اونٹ گائیاں دے چکر چاہے میں پین دے پھر آپ پہ روڑج پہ گئے کوشان دے ساتھ بن جان دے حصے قربانی کوشان دے نہیں جے پنگا دے دو گائیاں ایک بلوں کر دو اوٹ ایک بلوں کر دو جاننا دے پھر مسئیبت دو جانور کرو جلے اللہ دے رسول نے کی بکرے چھترے نہیں کوئی عمر اے قربانی ہے اے حقیقت دے جانور نہیں کوئی پہ بندیری جڑی قربانی لی نہ اے بسینگ نہ ٹوٹاوے کان نہ کر نہ عمر اے اپنی حصید چنگے تو چنگا جنا سیدے اللہ دے نا دے جنا اے پہ بندیاں نے قربانی لی کوئی شرط نہیں اتے لگو ہوں دی جدان دے مرضی جانور دبا کر چھوٹے کرے وڑے کرے اے کمینہ پان کرے تو پھر اللہ نے کی منظور کرنے دنی کھاسی ہے تو دے مصابق زہر لانا جو میں حضرت عربہ بہر فرماؤں دے تھی جیسے بندے نوں توفہ دے جی کوئی لے کے دے شاید میں انہوں پیش کرنے اے دو شاہ بیکھنے ہیں جنوں پیش کرنے ہیں انہوں پیش کرنے ہیں پیک کڑا انہوں نے ایک وقت دا سلطان ہے تو چھڑی دے کلاو جی حضور اے توہین نہیں ہو جی دو جے پاسے دینوالے میں اپنی حسید بیکھنے چاہیے دے مارا تو کوئی گل اگر وہ چنگا پڑا تو اللہ دے نا آدھے نکمین شاہ چلا کہو میرے نا ٹھٹھا کرو اے میرے در بہا تو دینوالا بھی اپنی پوزیشن بیکھے ہو جنہا رب جی بارگاہ ویکھے وہ دین آدھے دین آج آرہ تو اللہ مگر پابندیاں نہیں ہو دری میں قربانی